سکرپ ٹائفز اور چکت سالے کے عوشدی ویبھاگ میں بطور سہ اچار اپد پر کاریرت پروفیسر سنجے مہاجن جی پروفیسر مہاجن جی آپ کا اس کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے سکرپ ٹائفز کی جب ہم بات کرتے ہیں چلی اب موسم سکرپ ٹائفز کا جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو کافی رہات مل گئی ہے سکرپ ٹائفز سے اگر ہم برساتی موسم کی بات کرتے ہیں تو کافی چرچہ میں رہا ہے سکرپ ٹائفز نام تو یہ سکرپ ٹائفز کس طرح کا بخار ہے اور یہ نام کہاں سے سب سے پہلے ہی جات ہوا دیکھیں سکرپ ٹائفز جو جہاں تک نام کی بات ہے سکرپ ٹائفز ٹائفز فیور ہے جو کئی صدیوں سے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بخار ہوتا ہے اور اس ٹائفز کے ساتھ ملتا جلتا بخار تھا جس کو ٹائفویڈ بنا دیا سو ٹائفویڈ اور ٹائفز ملتے جلتے بخار ہیں اس کا نام سکرپ اس لیے تھا کہ یہ خاص کر شروع میں جب دیکھا گیا تو ایسے ایریاز میں یا ایسے علاقوں میں ملا جہاں کبھی پہلے جنگل رہا ہو پھر اس جنگل کو کاٹ کے وہاں پہ لوگوں نے جنگل کاٹ دیئے تو وہاں پہ جو گھاس اٹھتا ہے اس وشیش طرح کے گھاس کو سکرپ گروتھ بولتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ یہ جو کیڑا یا مائٹ جس کو بولتے ہیں جس کے تھرور یہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ہیومن کو وہ اس خاص طریقے کے گھاس میں ملتا تھا تو اس سے لوگوں نے شروع بے یہ دیکھا کہ یہ بخار جس کے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں وہ ان ایریاز میں ملتا تھا جہاں پہ پہلے جنگل کاٹ کے گھاس بنتے ہیں تو اس سکرپ گروتھ کے نام سے اس کو جو ہے وہ سکرپ ٹائفز کا نام ملا اس کا سب سے پہلے پتا چلا تھا سولمی صدی میں جپان میں تو جپان میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جنگل میں جو لوگ جاتے ہیں کسی بھی گھاس کاٹنے لکڑیاں کٹھی کرنے جانور چرانے تو جنگل سے ایسوسیٹڈ تھا یہ اور پھر دھیرے دھیرے ان کو یہ پتا چلا کہ یہ اس کا چھوٹا سا کیڑا ہے اس سے یہ بخار پھیلتا ہے تو اس کا نام انہوں نے جو ہے اورینشیا شو شوگا مشی شو شوگا مشی کا مطلب ہوتا ہے small but dangerous تو اس سے اس کا نام اورینشیا شو شوگا مشی بنا اور یہ جپان میں پہلے پتا چلا پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے لوگوں میں communication بڑھتی گئی اس کا literature آتا گیا تو انیس سو اٹھتی کے آس پاس پھر ارکیٹشیا شو شو گا مشی سے چینج کر کے اس کو اورینشیا شو شو گا مشی اور پھر یہ پتا چلا کی یہ جپان کے علاوہ سارے ساؤتھ اسٹ ایسیا جس میں کوریا اور ویتنام تھائی لینڈ ملیشیا انڈونیشیا ان سارے ایریا میں ملا استریلیا میں بھی ملا northern part of استریلیا تو یہ جتنا پیسفک ایریا تھا اس میں ملا اور اس کے ایریا کو جہاں سے ایک طرف سے جپان کو لے کے اور پیسفک تک ایک ٹرائنگل بنتی ہے جس کو یہ بولتے ہیں شو شو گا مشی ٹرائنگل تو اس میں پہلے بھارت میں جب آپ پرانا اتحاس دیکھیں تو انیس سو گیارہ میں جو بریٹش آرمی ہے ان کا ایک پیپر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کی شملا کے جو مشہوبرہ ایریا ہے اس میں ایک ایسے ملتا جلتا ٹائفز فیور ہے جس کو انہوں نے روال ٹائفز بولا اور ساتھ میں جو شملا کے جو گرینریز یا جہاں پہ اناج سٹوڑ کرتے تھے وہاں سے ایک دوسرا ایپ کا ٹائفز ہوتا تھا جس کو وہ اربان ٹائفز بولتے تھے تو ابن انیس سو گیارہ میں بھی اس کا لٹریچر ملتا ہے اس کے بعد پھر چالیس پچاس سال تک یا آپ سمجھ لیں انیس سو نبے تک اٹلیسٹ انڈیا میں اس کا کوئی لٹریچر نہیں ہے اس کے بعد انیس سو نبے میں انڈیا میں سب سے پہلے سی ایم سی ویلاور کے ڈاکٹر متھ آئی ہے انہوں نے ایک انیس سو تھانوے میں ایک پیپر پبلش کیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ سکرپ ٹائفز اور کیچے بکھار جو ہیں وہ ابھی بھی ساؤتھ انڈیا میں پائے جاتے ہیں جہاں تک سیمٹمز کی بات ہے یہ جس کو انگلیش میں یہ بولتے ہیں ایکیوٹ انڈیفرینٹیٹڈ فیور ایسا بکھار جس کا کوئی خاص لکشن شروع میں نہیں لگتا جو ایسے آپ بول سکتے ہو کسی بھی دوسرے بکھار کی طرح پریزنٹ کرے گا شروع میں آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ خالی شاید ایک وائرل فیور ہی ہو تو ویسے جس میں بکھار آئے گا تیج بکھار آئے گا شریر میں بہت دردیں ہوتی ہیں شریر میں لال رنگ کے داگ بھی آ سکتے ہیں جس کو ریش بولتے ہیں اگر اس سٹیج پہ نہیں پکڑا گیا تو جب یہ آگے پھیلتا ہے تب پھر شریر کے بڑے سارے آرگنز جیسے کڈنی لیور دماغ ماسپیشیاں سارے انوال ہو جاتے ہیں چلیئے آپ نے بہت خوب بتایا اور ڈاک سب آپ بھدائی کے پاتر بھی ہیں کیونکہ اگر ہم سکرپ ٹائفز جنگلی بکھار اور پسسو کا بکھار بھی اسے کہا جاتا ہے اگر ہم پچھلے دشک کی بات کریں تو ہیماچل میں بھی اس بیماری نے کتنی معصوم زندگیوں کو موت کے آگوش ہوتا رہا ہے کافی زندگیاں گئی جیسے آپ نے بتایا کہ انڈیفرنشیٹڈ فیور ہوتا ہے کئی بار اس فیور کی پشتی نہیں ہو پاتی کہ یہ کس طرح کا بکھار ہے ڈائیگنوزز میں دکت آتی ہیں اور آپ نے جو اس فیلڈ میں اس کرپ ٹائفز میں جو آپ نے ایک سرانیہ کام کیا ہے آپ بدھائی کے پاتر ہیں اس میں آپ نے جو ریسرچ کیا ہے وہ سچمہی بھوملے ریسرچ کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو شاید دوہزار چھے میں فرانس میں آپ کو ٹریول ایوارڈ جو آپ نے فرانس میں پیپر پبلش کیا تھا اس کے لیے بھی آپ کو بہترین پیپر کے لیے بھی نوازا گیا ہے اس کے لیے آپ بدھائی کے پاتر ایک بار پھر سے آپ بدھائی کے پاتر بنتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے لکشنوں کی تو جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس میں بخار آنا ہڈ توڑ بخار کئی بار آتا ہے ریش کے ساتھ آتا ہے اس سے پہلے چلیئے آپ سے یہ جانتے ہیں آپ کے اگر پبلکیشنوں کی بات کریں تو اس پہ آپ نے اتنا کام کا رکھا ہے شاید ہیماچل میں کسی اور نے اتنا زیادہ سکرب ٹائفز پہ کام کیا ہو آپ کی جو بہوملے پچیس سے زیادہ جو پبلکیشنز ہیں اس نے اتنی راحت دی ہے ہیماچل نہیں ٹریٹمنٹ مینیجمنٹ اور انویسٹیگیشن کو کہ اب سکرب ٹائفز کا جو علاج ہے وہ بلکل سادھارن ہو گیا ہے رہی بات لکشنوں کی تو اس کی پشٹی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر انیشل سٹیج پہ ہو جائے شروعاتی دور میں اگر اس کی پشٹی ہو جائے تو اس بیماری گھاتک بیماری سے آپ کسی کی بھی جان بچا سکتے ہو آپ بات کر رہے تھے اس کے لکشنوں کی تو آپ نے کہا کہ اس میں بخار آ سکتا ہے تو دکس اب اگر ہم بات کریں اس کے بخار کی کریکٹرائزیشن کی جیسے آپ نے کہا ٹائفوئیڈ وہ ملتا جلتا نام تھا اس کا سکرب ٹائفز ہے اور اگر ہم سکرب ٹائفز کے ڈیڈیز کی بات کریں ڈیفرنشل ڈائیگنوزز کی بات کریں تو آپ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا ضروری بن جاتا ہے جو ہماری ہیماچل کے پریویش ہے آپ نے کہا ساری ٹریٹریز بتائی ہیں آپ نے نورٹھیسٹ آپ نے بتایا ساؤتن بیلٹس میں بھی ہیں ہیمالین بیلٹس میں بھی ہیں ہیمالین ریجنز میں بھی آپ نے بتایا تو ہمارے جو ہیماچل کے جو یہ ریجنز ہیں جو پہاڑی شطر ہیں اس بھی کونسا مہینہ ہوتا ہے جب اس بیماری کی اگرتہ بڑھتی ہے اور اس دوران آپ کو کیا چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اگر آپ کو بخار آتا ہے وہ بخار دوسری بخاروں سے جو اس موسم کے دوران جیسے کی برسات کی بات کرتے ہیں تو اگر برسات کے موسم میں بخار کس کس طرح کا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا تھی یہ وفشک بن جاتا ہے آپ سے دیکھیں جہاں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایکیوٹ انڈیفرینشیٹڈ فیور ہے تو اس کے لکشن شروع میں کسی بھی دوسرے بخار سے الگ پہچان پانا مشکل ہے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ برسات میں وائرل فیور کامن ہوتے ہیں اور جیسے جیسے اب یہ ہماری سٹیٹ کا تیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے تو اب پہلے کبھی آج سے دس سال پہلے ہم لوگ ڈینگی نہیں دیکھتے تھے اب ڈینگی فیور بھی ہیماچل کے بہت سارے ایریاز میں ملنا شروع ہو گیا ہے پچھلے دو سالوں میں بلاسپور میں بہت سے کیسز ہوئے ہیں اور ایک تیسرا جو کسانی پریویش میں ایک ملتا ہے ہمیں جس کو لیپٹو سپاروسس بولتے ہیں تو یہ دو سکرب ٹائفس جو ہے وہ ڈینگی فیبر اور لیپٹو سپاروسس اس کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے اور شروع میں پچھان پانا بہت مشکل ہوتا ہے اور تیسرا شروع میں جیسے کوئی عام وائرل فیبر ہوگا جو آپ سب جانتے ہیں پان سے ساتھ دن لے کے اپنے آپ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو شروع میں یہ پچھان پانا کہ یہ سکرب ٹائفس ہے یا لیپٹو سپاروسس ہے یا ڈینگی فیبر ہے وہ شاید ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا جیسے پان سے ساتھ دن بخار کو ہو جانے کے بعد پھر شاید ڈینگی فیبر تھوڑا بہار ہو جاتا ہے ڈیفرینشل ڈیاگنوسس میں لیپٹو سپاروسس اور سکرب ٹائفس پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک جیسے ہی لگتے ہیں کیونکہ دونوں میں لیور انوالمنٹ ہوتی ہے تو جانڈیز آتا ہے کردنی انوالمنٹ ہوتی ہے تو جو گردے کے فنکشن ہے وہ امپیر ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بھی اگر آگے بڑھ جائے تو پھر کئی بار یہ دماغ ہوئے بھی چلا جاتا ہے کہ اس کا جو کٹانو ہے تو یہ دونوں ہی آپس میں ڈیفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تیسری بات جو ہے وہ ٹائفائیڈ فیور وہ بھی ویسے ہی پریزنٹ کرتا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے شروع میں آم آدمی کے لیے تو پچان پانا سمبھم نہیں ہے جو اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ دیکھ کے پھر بھی تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور کچھ وہ تیسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن ایڈوائز کر سکتے ہیں جس سے وہ شاید کچھ حد تک ٹائفائیڈ اور ٹائفاس اور لیپٹو سپارا کو آپس میں دیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور لیپٹو سپاروس اور سکرپ ٹائفاس کو آپس میں دیفرینشیٹ کرنے کے لیے کچھ اور specialized تیسٹ جو ہے وہ سارے district hospitals میں اور سارے medical colleges میں سرکار دوارہ لبد کرا دیئے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے دیفرینشیٹ ہو سکتا ہے چلی میں آپ کی بات کی یہیں پہ ایک بات آپ سے اور جاننا چاہوں گا آپ نے کہا کہ شروعاتی دور میں جب یہ بخار آتا ہے تو اکثر کئی بار confusion بڑا رہتا ہے عام آدمی میں اس بخار کی پشتی نہیں ہو پاتی ہمارے جتنے بھی گاؤں کے پریویش میں لوگ رہتے ہیں وہ جنگلوں میں بھی جاتے ہیں وہ گھاس والی جگہ ہر جگہ ہی ہوتی ہے کہ آپ گھاس میں تو نہیں گئے تو جو گاؤں کا پریویش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا تو صبح دن چرے ہی گھاس سے شروع ہوتی ہے اور شام کو بھی جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ کھیت کھلیان سے ہی واپس آتے ہیں تو اتنی involvement رہتی ہے کھیت کھلیانوں میں اور جو اپنا گھاس جو بھی ان کے سراؤنڈنگ ہیں تو اس کا پرکوپ ہے جو ان کا پکڑ ہے جو آپ سکرب ٹائفس کا کٹانو ہے تو وہ تو ہائی رسک ہیں تو وہ کبھی بھی اس چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو کیا وہ سب ہی خطرے میں ہیں ساتھ ہی میں بات کرتے ہیں یہ سکرب ٹائفس کی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی گاؤں میں کسی ایک ویکتی کو سکرب ٹائفس ہو گیا اگر اس طرح کا کٹانو اگر وہ کسی ایک پرٹیکلر گاؤں سے آیا تو وہ میجورٹی میں کئی بار جیسے آؤٹ بریک دیکھتے ہم کی کالرہ ہو گیا یا آنتر شود ہو گیا تو کئی ہم لوگ چپیٹ میں آ دیتی ہیں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے پچھلی اگر ہم ایک دو سال پہلے کی بات کر رہی ہیں آپ پچھلے سیزن کی بھی بات کریں ابھی جو سیزن گیا اس میں اکثر ایسی کچھ اکھباروں کے مادہمس ہے کیونکہ میڈیا میں بھی اس طرح سے آیا یا آپ کے ہسپیٹل میں بھی ایسے پیشنٹ ریفر ہو کے آپ کے پاس آئے جو کی دیکھا گیا کی پرانے بخار ایک دو ہفتے کا بخار سے ریفر ہو کے آپ کے آئی جی ایم سی میں آئے اور بعد میں آپ نے پشتی کی کی پر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کئی بار اکہ دکہ پیشنٹ کہ آپ کو لگا کہ دو چار پیشنٹ مان لیجئے کسی اور بیلٹ سے آئے ان کی پشتی ہوئی سکرب ٹائفز اور ان کی ہسپتال میں موت ہو گئی تو جب یہ اتنی گھاتک جان لیوہ بیماری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شروعات کے دور میں اس کی پشتی کر پانا بڑا مشکل ہے تو ایسے کیا کیا وہ وکلپ پہلو ہونے چاہیے کہ جو خطرے کی نشانی ہیں یا ایسے وہ لکشن ہے کہ آپ کو کس دور پہ سترک سچیت رہنا ہے کی اگر ایسا کوئی لکشن ملتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اگر جو کمپلکیشن کر کے وہ ہسپٹل آتے ہیں پھر وہ لا علاج ہو جاتے ہیں کئی سمیں کا کٹ آف کتنا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہماجل کی بات کرتے ہیں تو صرف لہال سپتی کو چھوڑ کے باقی ہمارے گیارہ ڈیسٹک ہیں گیارہ ڈیسٹک میں یہ پوشتی ہو چکی ہے کہ یہاں سکراب ٹائفز ہے دوسری بات ہے کہ سکراب ٹائفز کا جو آپ بولوگے پرکوپ ہے جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے مونسون اور پوسٹ مونسون میں جولائی پندرہ جولائی کے بعد اور یہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے پہلے ہفتے تک یہ رہتا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس سیزن میں ہی ہمارے برسات ہوتی آرہ تھا کی وہ سکرب گروت ہے جیسے آپ کو پتا ہے کی ہمار چل شاید کبھی سارا کا سارا جنگل ہی رہا ہوگا اور ایک بہت پیکیولیریٹی ہے ہماری سٹیٹ میں آپ دیکھو گے جو گاؤں کے گھر ہیں وہ کھیت ہوئیں گے کھیتوں کے ساتھ تھوڑے سے گھر ہے اور ان گھروں کو آنا جانا ہے کہیں گھر سے نکل کے تو اس کے بیچ سے نکل کے جانا پڑتا ہے جس میں گھاس ہوگی ہوگی تو ان کا وہاں سے آنا جانا ہوگا پہلی بات تو یہ دوسرا لوگوں کو سردیوں کے لیے گھاس اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو جب بھی ان کو وقت ملتا ہے اس دوران تو خاص کر جو لیڈیز ہیں وہ گھاس کٹنے جاتی ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھاس کا بندل بنا کے سر پہ اٹھا کے لے کے آئیں گے تو جیسے آپ اشکار کی بات کر رہے تھے تو جو اشکار ہے وہ ایک کالے رنگ کا نشان بنتا ہے وہ نشان اس جگہ بنتا ہے جہاں پہ جیسے مائٹ کی بات کر رہا تھا جو گھاس میں ہوگا جب وہ گھاس لے کے آئے گا انسان تو وہ کیڑا جو ہے وہ گھاس سے نکل کے وہ آدمی کو کاٹ لیتا ہے جہاں پہ وہ کاٹ سب سے بڑا ایک ریزن ہے جو ہمیں لگتا ہے گھاس سے اس کا ریلیشن شپ ہے اور دوسرا ایریا کی انوالمنٹ ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ گیارہ ڈسٹکس میں ملا ہے جو ہمارا پلین ایریا ہے جیسے اونہ ہے وہاں بھی ہوا ہے اور جو پہاڑی ایریا یہاں سے بھی ہمیں پشتی ہو چکی ہے ایک بات دوسرا جہاں تک ہم مورٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کی شروع کے دنوں میں یہ جو انڈیفرینشیٹیٹ فیور ہے اور شاید شروع کے پانچ سے سات دن میں اگر یہ آپ سسپیکٹ کر لیتے ہو اور اس دوران کہیں کسی ڈاکٹر نے دیکھ لیا کہ اشکار ہے اشکار میں کچھ اور بتا دوں آپ کو نیک میں اور جہاں پہ پسین آتا ہو انسان کو وہاں کی جو ہے وہ سکن جو ہے وہ صافت ہوتی ہے تو وہ کیڑے کو کاٹنا آسان ہوتا ہے تو آرم پٹس میں آپ کے جہاں پہ آپ انڈرویر ڈالتے ہیں اس ایریا میں فیمیلز کے سپیشلی جو بریسٹ کا نیچے کے ایریا ہے تو یہاں پہ یہ ملتا ہے تو جو لوگ جن کا جنگل میں آنا جانا ہوتا ہے یا ایسے ٹائم جب میں بتا رہا ہوں مونسون پوست مونسون سیزن میں گاس کیری سے نیکل کے جانا ہے تو جب کبھی بخار ہو تو وہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ایک چیز اور بہت پیکیولیر ہے کہ یہ پینلیس ہوتا ہے جو اشکار ہے اور مجورٹی میں شاید پیشنٹ کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ کبھی بتاتے دکھتا ہے ہمیں تو اگر وہ اشکار دکھ گیا اور اس سٹیج پہ اگر ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا جیسے ڈاکسی سائیکلین ہے تو جو ٹیبلیٹ ہے وہ ایک یا دو روپے کی ہے اور وہ ٹیبلیٹ ہم نے ہنڈرڈ میلی گرام کی ایک سبھ ایک شام دینی ہے ہے وہ دس سے پندرہ دین دین ہے تو جیسے آپ دیکھ لیجئے اس کا چالیس سے پچاس روپے میں پورا علاج ہو سکتا ہے بٹ مشکل کیا ہے کہ جب یہ ایک بار بخار ایک ویگ کے لیٹ ہو گیا تو جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کٹانو ہے وہ شریر کے ہر انگ میں چلا جاتا ہے کڈنی میں چلا جائے گا لیور میں برین میں لنگ میں مسلز میں وہاں جا کے یہ شریر کے ساری جو بلڈ ویسل ہیں ہر جگہ جو ہے وہ انفلامیشن کر دے گا جب اس میں انفلامیشن ہو جائے گی تو سارے کے سار کے آرگن فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو شاید یہ بات اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے جب ہم انٹی بائیٹک سٹارٹ بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی وہ شاید وہاں تک اتنا اثر نہیں کر پاتی ہے کیونکہ تب تک انفلامیشن اتنا آڈوانس ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے سارے آرگن فیل ہونا شروع ہو گئے ہوتے ہیں تو جس کو میں یہ کہوں گا کی یہ انفورچونیٹ ہے کی وہ اتنا لیٹ سٹیج پہ آتے ہیں کی اس سٹیج پہ بیس ٹف ٹریٹمنٹ دے دیں آپ بیس ٹف سینٹر میں تو پھر بھی جو ہے دس سے پندرہ پرسنٹ کی مورٹیلٹی ہوتی ہے جو کی اب جو پہلے جو تیس سے پینتیس پرسنٹ کی ہوتی تھی اب وہ دس سے پندرہ پرسنٹ کی مورٹیلٹی ہو گئی ہے اور جہاں تک awareness کی بات ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں سے سرکار کی طرف سے اس پہ بہت ایفورٹس کی گئے ہیں especially جب یہ سیزن آتا ہے تو اس کے لئے سپیشل کیمپینز چلا جاتے ہیں اکھواروں میں دیا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ ایسے لکشنوں کے ساتھ اگر بخار آئے تو نجدیک کی ڈاکٹر کو جرور دکھائیں اور وہ شاید سب سے important چیز وہی ہے آپ نے کہا ذکر کی اشکار کا تو ایک سادھارا اگر وقتی سمجھنا چاہیے اشکار کیا چیز ہے تو اگر سادھارا طور پر اس کو بتانا چاہے تو یہ کس طرح کا نشان ہوتا ہے جیسے کئی بار یہ بھی بولا جاتا ہے سگریٹ کا گل جیسے جلایا ہوا ہے تو اس میں خاصیت کیا ہے کہ یہ پینلیس ہوگا اس میں درد ہوتی نہیں ہے اور اگر اس کو اکھار بھی دے تو شاید اس کو کوئی درد نہیں ہوگی یہ اس کا سب سے بڑا ہے اور جیسے میں نے بتایا آپ کو گردن میں آرم پیٹس میں اور جہاں پر انڈر ویر یہ بنیوارے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی ایٹیپکل پریزنٹیشن کے ساتھ بھی آجاتا ہے تو اس کا سکرپ ٹائفز ٹیسٹ اس موسم کے دوران ہونا ضروری ہے تو اس کی اور پریزنٹیشن جو آپ بتا رہے تھے وہ بھی کس طرح ہو سکتی ہیں وہ بھی بڑا ضروری جیسے سب سے جائے گا تو چانسز ہیں اس کو دوران ان فیکشن ہو گیا تو جو پہلی بار جیسے باڈی کے مون سسٹم نے ریاکٹ کیا ہے شاید وہ دوسری بار یا تیسری بار جب اس کو کا ٹا ہے تو اس کا مون سسٹم ویسے ریاکٹ نہیں کرتا تو کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مہینوں کا بخار ہے سارے ٹیسٹ کر لیے نہیں پوزٹیو آیا کسی نے بولا آپس میں ڈسکس ہوا کہ اس میں سکرب کا دیکھ لیتے ہیں پوزٹیو آ جاتے ہیں تو چلی آپ نے بخوب بتایا کہ آپ کے کوئی بھی اس طرح کے لکشن ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہے آپ کے آنکھوں میں جلن ہو رہا ہے آپ کے کوئی گلٹیاں اگر شریر میں کسی ایریا میں جہاں اشکار ہے یا جو آپ کو نشان بتا رہے ہیں اس کے راؤنڈ جیسے کچھ میں گلٹیاں لگ رہی ہیں سانس میں فون بہت ایڈوانس سٹیج ہے آپ کے لیور کی پرولم ہوگی بہت ایڈوانس سٹیج ہے اس میں جانڈیس بھی ہو سکتا ہے اس دوران تو آپ کی کامپلیکیشن زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو اس طرح کا بخار ہو آپ ترنت ڈاکٹری پر امرش لیں اور جو آپ سکرب ٹیسٹ کی پشٹی کرواتے ہیں وہ کہیں بھی جہاں اس کے ذریعے ہیں وہ اس کی ترنت پشٹی کرائیں اور اس کی سمپل سادھارن سی دوا ہے اس سے آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں تو چلیے اگر آپ کوئی ہدایت دینا چاہیں ہمارے جو گاؤں کے پریویش میں خاص طور پر بیچاری مہیلائیں ہیں ان کو اگر سکرپ ٹائفز سے گاؤں میں بچنا ہے تو جلد میں آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے دیکھیں جو ہمارا مونسون کا پیریڈ ہے مونسون کے پیریڈ میں جب بھی بخار آئے وہ چاہے آپ کو سدارن وائرل بخار ہی لگ رہے تو سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اس کے لیے آپ نجدیق کے ہسپتال میں جائیں وہاں پہ دکھائیں اور وہاں پہ آپ انسسٹ کریں میرے بجے سکرپ ٹائفز تو نہیں ہے خاص طور پہ اس موسم کے دور اگر اس طرح کا لگتا ہے تو آپ گھ گھاس کٹنے نہ جائیں یا آپ ان سے بچے یہ ہماری دن چریا ہو اس سے تو چھڑکارا نہیں ملے تو ڈرنے کی بات نہیں آپ لکھنوں کریں خود سوئم پشٹی کریں اور اس ناسور سے بس سکتے اور اس دوائی کا سیون کریں اور آپ اس گھاتک بیماری سے بس سکتے ڈاکسر کا ہمارا آج کا کارکرم امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگلی بار ہم پھر ملاقات کریں گے ایک نئی سمسیہ اور ایک نئے وشیش شگے کے ساتھ تب تک کے لیے آگیا دیجی نمشکار